مددیش کے پورب نیتا پتیپکش ڈاکٹر گوبیند سنگھ نے لاہر بی جی پی بدایق امریش شرما سے خود کو خطرہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی بدایق پر کئی معاملے درج ہیں جس کا آجرڑ ایسا ہو وہ کوئی بھی خطرہ پیدا کر سکتا ہے لیکن بھاجپا کے دربازے پر نتمس تک ہونے نہیں جاؤں گا دراصل گوبیند سنگھ کے لاہر استتگھر کو سرکاری زمین پر قبضہ کر بنانے کے آروپ میں توڑنے کی کاربائی چل رہی ہو اور ایسے میں انہوں نے لاہر بیدائق پر آروپ لگایا ہے کہ ہمارے ساتھی راجہ پٹیریہ نے سچائی سے بھرا بیان دیا تو انہیں بھی 82 دن جیل میں ڈال دیا اب ہمارا مکان توڑنے کی شروعات کی ہے اور انہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ دباؤ بناو جس کے ڈر سے کئی پارٹی نیتا بھاجپا میں شامل ہو چکے ہیں ڈاک صاحب یہ جو پورا گھٹنا کرم چل آئے لگاتار کیا مانا جائے اس گھٹنا کرم کے پیچھے کیا ہے پورا یہ پوری طرح سے راجنے تک درباؤنا سے لاہر کے اسثانی بیدائق اور بھارتی جنتا پارٹی کی نیتاؤں کے دباؤ میں ہمارا مکان توڑنے کی ساجس ہے جو 1980 میں ہم نے پلانٹ کھڑی دیتے اس میں دھیر دھیر مکان بنایا ہے ہمارے بہتشکت پروار کی سمپتی ہے اور اس مکان میں ہمارے بھانجوں کے نام ہے رہتا میں ہوں اس میں تو اس کے لیے تمام جانچ کے رپورٹ وہ نہیں جانچ دل گھٹت بہتر بنوایا اسثانی بیدائق نے کہا کہ لاہر والے پر بشراس نہیں تو کلیکٹر بھڑھنے نے تتکان اٹھیر اور دوسرے چھتے کے جانتل گھٹت بہت اس میں انہوں نے کہا تھا راجپورت ہے اس میں راجپورت نام کا کوئی دو برامر سماج کے لوگ ہیں ایک آریکشت کہتے کری کا آدمی ہے اور ایک بیک بار کراس کے پٹواری ہے انہوں نے پوری جانچ کری دو دن میں اپنی رپورٹ سا کلیکٹر کو پرسطت کی اور جب پرسطت کلیکٹر کو رپورٹ جا کے پہلے تیسیل دار کو لاہر میں دینے گئے وہ رپورٹ تیسیل دار نے کلیکٹر کو بھیجی کلیکٹر آگ بھولا ہو گئے اور انہوں کو بلا کے انہوں نے وہ رپورٹ پھڑوا کے دوسری رپورٹ تیار کرائی جس میں لگ بھگ دس لوگوں کے اتکان بتائے گئے جب سیمانکن کا جو نیم ہے اس نیم کا ہے کہ اس کے سیمانکن پوائنٹ ملنا چاہیے ایک پوائنٹ ملا انہوں نے لگا دوسرا پوائنٹ ملے ہی نہیں ہے جب دوسرا پوائنٹ نہیں ملا تو نہ ہوئی نہیں سکتی دبو میں بھی ماننی وہ چنیال ہے کہ آدھیس سے ابھی سیمانکن کرائے گیا تھا وہاں بھی مکان بن چکے پوائنٹ نہیں ملے تو رپورٹ چلی گئے کہ سیمانکن سمباب نہیں ہے لیکن جان بھوچ کے نیچہ دکھانا اور پھر کہ کوئی ہم آتنک بھا دی تھے کم سے کم آٹھ ٹریک پولیس بھینڈ سے بھیجی گئی اور ساتھ تھانوں کے پولیس کے سپائی اور بینا کانون کے بیدانک بارنٹ کے پورے پولیس و سرکاری ادکاری کرمچاری ہمارے گھر میں کسے جہاں ہماری چھانوے سال کی ماتا جی اور میں رہتا ہوں ایک سرب نوکر جو دیکھ رہے کرتا ہے ماتا جی کی وہ اور ہمارا بھتیجہ موجود تھا وہاں انہوں نے گملے توڑ ڈالے گھر کے اندر آخری پہ جہاں نسان لگائے ہیں جو امریس سربا بیدانک کے سگے نانا جی نے جو کھیت بیچا ہے وہاں نسان لگائے ہیں مطلب جہاں ہمارے گھر رہشتیاں ہیں وہ تین ہیں اور تیس بھائی پیانتالی تیس بھائی پیانتالی سے ایک ہیار بھر پھٹکی ہے پورا رکبہ ہمارا جب ناب تول ہوئی تو انہوں نے بتایا ناب کاریوں نے پٹوالیوں نے اس تھانے نے بتایا تھا کہ آپ کا جو رکبہ ہے آپ کے پاس رہشتیاں ہیں اس آپ سے چار رہشتیاں آپ کی کم پڑھ رہے ہیں کیا کارن ہے کہ یہ سب کیا جا رہا ہے آکھر اس کے پیچھے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ راج نیتی روپ سے گوپن سنگھ کا اصطر سمابت کرو بدنام کرو کارکرتان کو بہویت کرو لہار کا بیدائی کامری سرما جو خود جب اس پر انیکوں کیس چلے اندر جو گئے ہیں اس کا اتحاس اپرادک پرویدی کا رہا ہے اس نے اپنے گاؤں کے سرپنچ کو جان مال سے مالنے کی کوشیز کی دی ہات پہت پہت رہے تھے ہم نے اس کی مدد کی تھی اس کا بدل آگے چکانے کے حساب سے اپمانت کرنے کا کام کیے لیکن دورتہ تہیرہی نہیں دواب بنائے جا رہے ہو کیا آپ پارٹی چھوڑ کے بیجی پی میں پہنچ جائے تھے نہیں ہمیں ذریع سمجھتا کہ دواب گوپنسی پہ کسی کے چلا گا پور میں بھی انیکوں برسوں سے انہوں نے پیراس کیا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں کانگریس پارٹی میں رہوں گا سنگرس کروں گا ہمارے ساتھ ہی راجہ پٹھنے کے بیان دینے پر ہمیں جیر میں بند رہ سکتے ہیں تو ہمیں جیر میں جانے بھی کوئی آپتی نہیں ایک مکان کے ہمیں سب برباد کرتے ہیں تو جھکنے والے نہیں ہیں سنگرس کروں گا کانگریس میں تھا کانگریس میں ہوں کانگریس میں رہوں گا تو بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ ڈکٹر گوبین سنگھ جو صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سڑیند پوروہ طریقے سے جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کانگریس میں نہیں جھکیں گے کانگریس کے سچے سپائی ہیں سچے سپائی رہیں گے چاہے انہوں کا سب کچھ برباد ہو جائے پھر جھوپڑی میں رہنے کو تیار ہیں لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے کامرامن بیدیا گیتا گوالی سسورات کے لیے بینوسر